اس بات کی خوشی ہے کہ سب سے پہلے پبلک کی یہاں رجوری کی کوپریشن والینٹرلی بلا مذہب ملت یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی جماعت اور دوسری اچھی چیز کے جو ہمارے پاس ٹیم ہے یہاں پہ آفیسلز کی جو یہ سارا کام کرتے ہیں میں نے واضح طور پر بتایا کہ جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے وہ کام نہ کر کے بھی ملتی ہے اتنی کام کر کے بھی ملتی ہے یہ ڈرائیوز ہم نہ چلائیں تو بھی ملتی ہے یہ سارا جو کام ہے یہ آپ کے لیے ہے انہوں کے خلاف ہے تو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اگر سو میں سے دو لوگ بولتے ہیں شاید کہیں سوچ کی کمی ہے شاید کہیں کمیونکیشن گیپ رہا ہو ہم نے بیلا میں ڈرائیو کی کسی غریب کا گھر جاڑنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن ایک لارجر گوڈ کے لیے ایک پبلک کے لیے ایسے ہمیں سخت ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں ان لوگوں سے میں نے پہلے ملاقات کی ان کو ہم نے بتایا کہ بھی آپ غریب لوگ ہیں جو آپ کو ہم زمین کے بدلے زمین دیں گے مقان کے بدلے مقان بلا کے دیں گے میں اپے ساتھ لاکے یا ان کے پاس جا کے آپ کا انٹرویو کراؤں وہ بہتر نہیں ہے کوئی بھی آدمی انڈیپیننٹلی اٹھ کے ان لوگوں سے آج بات کرے جن کے وہاں گھر گرے کہ کیا مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں چار بار وہاں پہ ایریگیشن فلائڈ کنٹرول ڈپارٹن نے نوٹیفکیشن نکالی ہے کہ یہ فلائڈ پرون ایریہ ہے یہاں ان لوگوں کو بسنے نہ دیا جائے سٹیٹ لینڈ تو ہے ہی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب اگر فلائڈ پرون ایریہ ہے تو ڈی سی نے لوگوں کے اٹھا کہ مقان تو پارک کیوں بنا دی دو بجا سے بنا دی ایک تو اگر کل فلائڈ آئے گا یہاں سے تو میرے چار پودے ضائع ہوں گے تھوڑی ساری میری فینسنگ ٹوٹے گی دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کا جو نقصان وہاں پہ ہونا تھا وہ نہیں ہوگا وہاں پہ خالی کروائی فینس نہیں ہو پائی بعد میں ساری کو انکروش ہوگی تو یہ زمینیں جب آپ کھولتے ہیں دوبارہ انکروش کر دیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ انجسٹس کرتے ہیں جن کو آپ نے اٹھایا بہت مشکل بہت کٹن ڈیسیجن ہوتا ہے جب بھیلا سے ہم نے لوگوں کو نکایا میں رات بار سو نہیں پایا میں صبح ان کے پاس میں کیا میں نے ان سے بات کی ان کو پوری تسلیح دی ان کو ایسسٹنس دیا بچوں کو سکولرشپ دی راشن دیا زمین دی مکان کا ایسسٹنس دیا آج بھی وہ ہفتے میں دو بار میرے سے ملاقات کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھی سب ٹھیک چل رہا ہے ان کو ہم آپ سبسیڈائز سمنٹ دے رہے ہیں سبسیڈائز ٹیمبر دے رہے ہیں اور دھر بنا کے ان کو دینے کی کوشش ہے کہ مہینے دو مہینے میں ان کو میں بسا جوں بہت سارے لوگ ٹرانسفر پر بیٹنگ کر رہے تھے کل کے بھی آئی ٹی سی چلا جائے گا دیکھو میں پوستنگ کا مہتاج نہیں ہوں اگر میں آج آپ کے بیچے ہوں مجھے خوشی ہے مجھے ایک سال موقع ملا اپنے گھر میں کام کرنے کا اور کوئی بھی اپنے گھر میں اس قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرتا کہ یار میں اپنا شو آف کر کے فرس کلاس ادھر میں گوم گم کے دکھا کے چلا جاؤں مجھے کوئی پوستنگ کی مہتاجی نہیں ہے کہ میں یہاں رہوں یا دوسری جگہ میں رہوں تو بہت سارے لوگ انہیں تب بھی بڑی باتیں کی لیکن میرے دماغ میں ایک حدشہ تاب تھا جب تب پرانسفر پوستنگ کی بات ہوئی پرموشن ہوئی کہ اب اگر ہو گئے تو پہلی چیز میرے میند میں یہ تھی کہ اگر میں چلا گیا تو بھیلہ والوں کا کیا ہوگا اس کے بعد میں نے وار فوٹنگ پہ کام کیا اور ہفتے میں ہم نے ان کو سارا کام کیا اب جب پھوڑا سا میں آپ کے بیچ اور ہوں تو میں ڈیلی ان سے بات چیر کرتا ہوں اور ان کا کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کوٹ رنگا میں کی ہم نے یہاں پہ منڈی میں کی اگر شرح آپ قانونی بات کریں بہت سارے لوگ آج بھی نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب وہاں تک توڑا آپ نے آگے کیوں نہیں توڑا کوئی کہتا ہے کہ جناب ویڈیو فیس بک پہ لوڈ گردنی کہ جناب ڈی سی جو ہے وہ انٹی مسلم ہے مسلمانوں کے سکشک گیا دیتا ہے کوئی لکھتا ہے کہ جناب یہ ہندووں کے خلاف ہے یہ ہندووں کے دکان ڈیمیج کر رہا ہے ہندووں کا نقصان کر رہا ہے مجھے دکھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دو پرسنٹ لوگ جو ایک پرسنٹ لوگ اس قسم کی فراؤلوم پیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہمارے پارٹ پر کمیونکیشن گیپ ہوں ہم ان کو نہ بتا پائے ہوں یہاں کا بڑا خروشی لابی پر میں دیکھتا ہوں پڑے پرامیننٹ لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ڈرائیو وہاں تک تو کی وہاں سے آگے نہیں کی تو ہمارا فیز ون میں وہی تک تھا جہاں ہم نے کیا ہے کیونکہ آج بھی جیسے آپ دیکھیں پارکنگ کے لیے ہم نے بیس لاکھ رپیہ دیا منڈی والی روڑ کے لیے ہم نے پتیس لاکھ دیا یہ ریسورسز لانے پڑتے ہیں ہم نے شہر میں تین سو باول لوگوں کو نوٹس دیئے کہ کسی کی دو فوڈ چار فوڈ ڈیل فوڈ جتنے بھی سٹرکچر آگے ہیں وہ اس کو پیچھے کر لیں جو تماثیر ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی آپ مشین لیں پورے شہر میں پھیلیں پھیلائیں اس کو ہم تماثیر دیکھیں پھر وہی لوگ ہمیں پوچھیں گے بتائیے آپ نے اکھار دیا اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھیک یوں نہیں کیا یہ اپنے پریاریٹیز کی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں کہاں ہم نے کام کرنا ہے کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد کس کے پاس کتی زمین ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو کوئی یہ پریشریز نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہوں گا کہ یہ ہندو کے خلاف ہے ڈی سی ڈر جائے گا وہاں کام کرے گا کوئی کہے گا مسلمانوں کے خلاف ہے ڈر جائے گا وہاں کام کرے گا کوئی کہے گا میں فیسگوپ پہ لکھوں گا کہ یہ مشین فرنجز کیوں نہیں لے کے جارے گا صبح مشین لے کے کھڑا جائے گا ہم کوئی دور پیچھے پیتے بچے نہیں ہیں اپنے ریسورسز آپ کو دیکھنے ہیں آپ کو اگر میں ساری سکیں کال جیسے ٹرانسٹر کی ساری یہاں بادشاہ چل رہی تھی آپ سوچئے کہ اگر میں شہر اپنے کھلا کھلا چھوڑ کے تیلا جاؤں اور اگر کوئی خدا نہ کرے اگلا بندہ وہ کہے جنب میرا تھکا نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کس کو کوسنا ہے صرف ایک آدمی کو وہ مجھے مجھے اپنا ضمیر کلیر رکھتے ہوئے مجھے سرکار کو جواب دینا ہے مجھے آپ کو جواب دینا ہے مجھے کوٹس کو جواب دینا ہے صرف اپنا ضمیر کلیر رکھتا ہوں آخرت میں جواب دینا ہے اپنا ضمیر کلیر رکھے ہم لوگ یہ ڈیسیزن لیتے ہیں کسی کا نفع نقصان بینا دیکھیں کسی کی امیری گریبید دیکھیں بینا دیکھیں جو لوگ چیلنج بیجتے ہیں آج بھی اگر میں جب چیلنج دینے پر آؤں تو شاید ان کے گھر بھی جو ہے وہ illegal نکلیں راربی بیلڈنگ پرمیشن کے بینا نکلیں اگر میں اس پروسس میں گھوش جاؤں تو میرا سارا پرپس جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا بہت سارے لوگ مجھے ویڈیو بیجتے ہیں جناب فلان آدمی کا یہ ویڈیو ہے فلان آدمی نے یہ میسیج دیا ہے میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا ہوں میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں کیونکہ میرا ویجن سٹیٹ ہے میں سٹیٹ اپنے طریقے سے چلنا چاہتا ہوں جب پہاڑ پہ آپ چڑھتے ہیں کوئی بیشن لے کے راستے میں اگر ہر ایک کا بوجھ اٹھاتے چاہیں تو اوپر نہیں پہنچ باتے ہیں تو چڑھنا پہاڑ کی اوپر ہے تو بوجھ اس لیے میں نہیں اٹھاؤں گا جس نے انٹی ہندو کہنا ہے وہ کہے جس نے انٹی مسلم کہنا ہے وہ کہے آپ نے طریقے سے آپ کریں گے ہاں جب پروسس کمپلیٹ ہوتی ہے مجھے آپ کے آکے پوکر لیجئے جناب آپ نے یہ چیز غلط کیا میں اکونٹیبل ہوں ہر آدمی کے لیے رجوری کا ہر آخری آدمی اگر آپ یہ کہے کہ میں شہر میں رہتا ہوں میں اچھا پینٹ کوٹ ٹائی پینٹا ہوں میں اس سٹیزن سے بہتر ہوں جو خواس میں رہتا ہے اور ڈی سی مجھے زیادہ ترجیح دے اس کے اوپر شاید وہ ایک غلط شہمی ہو سکتی ہے وہ لوگ جن کے انٹریسٹ ہرٹ ہوتے ہیں کہ جو لوگ کہیں میڈل من کا کام کرتے تھے آج اگر وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی آپ نے کام کیسا کرنا ہے تو میں معافی چاہوں گا اس قسم کی گائیڈنس کی امین ضرورت نہیں لیکن جہاں کسی کو آج بھی لگتا ہے کہ میں نے ایک پرسنٹ کام غلط کیا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا جناب فلاں دکان نہیں تھی گرنے چاہیے فلاں غریب تھا فلاں ایسا تھا پھر بینا والے لوگ بھی غریب تھے جو دن میں ایک وقت کھانے کے لیے وہ کام کرتے تھے جس نے کام نہیں کیا اس نے کھانا نہیں تھا ملتا ساپ سے گریب تو وہ تھے پھر وہاں کیوں نہیں بولے اب یہ ہم پہ چھوڑیں جب ہم پر پروسس کمپلیٹ کرتے ہیں جہاں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں گلپی ہوئی ہے میں آپ کی بیچ ہوں شہر میں وہ جو ٹرانسر کی بات ہے ہو بھی چاہے تو میں آپ کا شہر باشی ہو میرا گھر بھی یہاں پہ ہے بہت سارے لوگ پرسو بات کر رہے تھے جنڈو یار کے ڈی سی کا گھر کہاں پہ ہے کہ ہی سٹیٹ نے تو نہیں خاصلہ نمبر 319 village رامپور خریدی ہوئی زمینہ کا پریشانی نہیں ہونے سے چھانے کی خریدی ہوئی ہے تو ان باتوں میں چھانے کی ضرورت نہیں میری